آج کشمیر کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ حریت رہنمہ یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال حسین ملک صاحبہ موجود ہیں جنگ کا ذکر کل وزیر خارجہ شام عمود قریشی صاحب نے کانفرنس کے بعد اپنی پریس ٹاک میں بھی کیا تھا کہ اس کانفرنس کے اندر انہوں نے وہاں جانا تھا یہ سپیکرز میں سے ایک سپیکر تھی وہاں پر اور مشال آپ کو ویزا جاری نہیں کیا گیا کیا وجوہات بتائی گئیں کچھ ابھی کوئی ریجیکشن نہیں آیا مگر جو ڈیٹ ہی گزرگی ایوینٹ کی تو مگر یہ ہے کہ سادھی آپ کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان کی ہر کوشش ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو ہماری جو لیڈرشپ ہے کہ ان کے پاسپورٹس نہ آئے کیونکہ ساری دنیا ان سے ملنا چاہتی ہے کوئی وہاں نہ آئے ان کو ملنے کے لیے نہ وہ باہر جا سکیں اور میں اتفاق سے یہاں پر ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ اور میں پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے اور میں ٹ تحریک کو تو اس لیے ہندوستان کو موت پڑتی ہے کیونکہ ویمن اور چلرن کی جو ایشوز ہیں پوری دنیا میں ان کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے اور ابھی حالی میں میں جب نورویگ گئی ہوں لاسٹیئر تو اس وقت مجھے مسٹر بانڈیوک جو فارمر پرائم نیسٹر انہوں نے بلایا ہوا تھا اور تب بھی اتنی بڑی اپوزیشن تھی انڈیا کی طرف سے جو مجھے میری سورسز نے بتایا کہ اتنے بڑے پلندے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے کہ ان کی وائف کو ویز ایشو کیا جائے میں کوئی ٹیررسٹ ہوں ہم لوگ تو امن کی بات کرتے ہیں پورا امن طریقے سے ہمارا حل ہو مسئلہ ہندوستان ہی دہشتگردی کر رہا ہے مگر یہ رکافتیں آتی ہیں سپیشلی ان لوگ کے ساتھ آتی ہیں جو بالکل فور فرنٹ پر ہیں تو میں لیے یہ ابھی تو ریجیکشن تو آیا نہیں ہے مگر یہ انفورچنٹ بات ہے کہ دنیا اگر ان کے پریشن کے اندر آتی بھی ہے تو اسے لانگ ٹرم کوئی دنیا کے لیے کوئی بھلا تو نہیں ہو رہا جس طرح کل وہ وزیر خارجہ نے کہا بھی کہ یہ کانفرنس جو برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں کل ہوئی ہے کہ اس کو رکوانے کے لیے بھی بھارت کی طرح سے کافی دباؤ ڈالا گیا کل جو کانفرنس ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا برطانوی پارلیمنٹ میں اس طریقے سے ہو جانا کیا آواز پہلے کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ سنائی دی گئی ہوگی پہلے بھی ہوتی تھی مگر اب اور بھی ہو رہی ہیں اور پہلے پاکستان کے اندر زیادہ منایا جاتا تھا باہر بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا اب بڑھتا جا رہے ہیں اور اس کو گلوبل لے کے جا رہے ہیں بھی ہے کہ پور امن طریقے سے جو سب سے پرانے اور لیجٹیمٹ کاؤزز ہیں یو این کی ایجنڈے میں ان کو حل کیا جائے جس میں کشمیر اور پیلسٹائن ہیں ان کے علاوہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو کیسے آپ پورے ریجن میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا جو جنگی جنون ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ الیکشن یئر بھی ہے تو یہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہے تو الیکشن یئر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پاکستان کی مخالفت بھی بڑھ جاتی ہے کشمیر کے اندر بھی تمام سلسلے جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اچھا موجودہ حکومت کی نہیں حکومت جو پی ٹی آئے کی ہے اس کی جو پولیسی ہے ٹورز کشمیر یا کشمیریوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو جاگر کرنے کے لیے آپ کو کوئی فرق لگتا ہے آپ کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جو ان کی طرف سے بھی اگنمات ہوئے ہیں وہ افیشل جو سٹانس ہے پاکستان کا سٹیٹ کا چاہے کوئی بھی حکومتی آئیں وہ یو این قرارت آ دیں اور اس کے مطابع کی اسی کی سپیرٹ میں ہونا چاہیے اگر ہم شملا کو بھی دیکھ لیں بائی لیٹرل ٹاکس کی وہ بھی نلیف آئے ہو گیا پیفٹی یئرز ہو گئے بائی لیٹرل ٹاکس کی کتنی کوششیں کی مگر ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکا دیا تو اب میرا یہی ہے کافی عرصے سے آپ کے پروگرامز میں 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 کہہ رہی ہوں ویسے بھی کہتی ہ کہ پیرلل انٹرنیشنل پریشر رکھنا پڑے گا اگر ہندوستان ڈائلوگ پہ بھی آ جائے اور جب تک کشمیریوں کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا جو کور پارٹی ہیں پرنسپل پارٹی ہیں جو ہماری تحریک لیٹ کریں ہماری لیڈرشپ جو ہے ریپرزنٹیو جو ہے ہماری لوگوں کے ان کو لیا جائے اور پاکستان پھر ہی اس مسئلے کا حل اگر انڈیا جو ہے وہی فوٹو اپرچونٹی کرے گا ٹائم گیننگ کرے گا اور ڈائلوگ کے جان ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میز پر آئیں ڈائلوگ کریں وہ تو نہیں آگا کوئی بھی نیکوسیشنز ہوتی ہیں آپ کو جب پتا ہے کہ اتنا دشمن ہے اتنا بڑا جائنٹ ہے اور وہ کس طرح قوم کو مار رہا ہے کتل عام کر رہا ہے بچر شاپ کھولی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو پریشر بھی ڈالنا ہے اور میرا جو بھی میں نے آپ سے بات کی ہے نوروے کی اس لیے امپورٹنٹ ہے سادیا کہ میں ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں نوروے گئی ہوں نوروے is the biggest donor of United Nations اور ان کا بہت انفل نوروے ان سے باتیں کی انہوں نے آپ حیران ہوں گی میری تقریباً ساری باتیں انہوں نے مان لی اور وہاں کی فورن افیرز کمیٹری نے بھی میرے بہت سیریسلی سنا کیونکہ ایک وکٹم اگر سامنے آ جائے میرے پر ہوا ہے میری بچی پر میں میں نہیں ہوں موکٹم بہت سیرائیورز ہیں تو وہ کافی موو ہوئے اور سات سال کے بعد سادیا کوئی ہائی پاور ڈیلیگیشن مقبوضہ جمہو کشمیر میں گئی ہے اور یہی فارمر پی اے مستر بانڈیوگ گئے کیونکہ انڈیا کو ان کی بات ماننی پڑی بکوز یہ ایک انفلوینچل پاور ہے دنیا کے پر تو اسی طرح ہم نے انٹرنیشنل پریشر گیدر کرنا ہے